بسم اللہ الرحمن الرحیم سکندر آدم کا جواب بیان کیا جاتا ہے کہ کسی نے سکندر آدم سے پوچھا کہ آپ نے دنیا کے اتنے ممالک کس طرح فتح کر لیے آپ سے پہلے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے پاس بھی تو خزانوں اور لشکوں کی کمی نہ تھی لیکن ایسی شاندار فتوحات ان میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئیں یہ سوال سن کر سکندر نے جواب دیا پروردگار کی مہرمانی سے اس کے بعد یہ کامیابی مجھے اس وجہ سے بھی حاصل ہوئی کہ میں نے جن ملکوں کو فتح کیا ان کے عزت والے لوگوں کی عزت کی اور وہاں کے اچھے لوگ جو کارنامے انجام دے گئے تھے انہیں باقی رکھا اور ان کا نام ہمیشہ عزت سے لیا سب سے بڑی بات یہ کہ رعایہ کو نہیں ستایا جو معزز سے اس زمانے میں یاد عزت سے تو مدام کرے کامیابی ہے منحصر اس پر اچھے لوگوں کا احترام کرے فتح نسرت کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ یہ بہترین فوجی صلاحیتوں سے حاصل ہوتی ہے لیکن حضرت سعی رحمت اللہ علیہ نے سکندر اعظم جیسے فاتح کی بسال دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ حقیقی فتح مندی حسن سلوک اور آلہ اخلاق ہی سے حاصل ہوتی ہے ایسا شخص لوگوں کے دل جیت کر انہیں اپنا ہمدر دور بھی خواب بنا لیتا ہے بسورت دیگر شکست کھانے والے لوگ بے بست ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ